راجیش بینک میں کام کرتا ہے اس کی اکلوتی بیٹی کا نام روزی ہے روزی کے جنم کے وقت ہی اس کی ماں کا سورگواس ہو گیا تھا راجیش اپنی بیٹی کو جان سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی سب ہی چھوٹی بڑی باتوں کا دھیان رکھتا ہے پر روزی کو ماں کی کمی بہت کھلتی ہے روزی اب پندرہ سال کی ہو گئی ہے جب وہاں اپنے دوستوں کی ماں کو اپنے بچوں سے پیار کرتے دیکھتی ہے تو بہت دکھی ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ بھگوان نے اس کے ساتھ انیائی کیا ہے اور اس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا ہے ان سب باتوں کے کاران وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے ایک دن روزی نے اپنے پاپا سے شکایت کرتے ہوئے کہا میرا جیون بہت دکھمائے ہے اور میں نہیں جانتی کہ اسے کیسے ٹھیک کروں گی سکول کے دوست بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں میں دوستوں سے لڑتے جھگڑتے اور سٹرگل کرتے کرتے تھک چکی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ایک سمجھا کا سمادھان ہوتا بھی نہیں ہے کہ دوسری سمجھا آ کھڑی ہوتی ہے راجیش اسے ساتھ لے کر کچن میں گیا اور اس نے تین برتنوں میں پانی بھرا اور پرتیق کو گیس برنر پر رکھ کر برنر آن کر کے پانی کو اُبلنے کے لیے چھوڑ دیا جب تینوں برتن کے پانی اُبلنے لگے تو اس نے ایک برتن میں کچھ آلو دوسرے میں انڈے اور تیسرے میں پسی ہوئی کافی بینز ڈال دی اور انہیں اُبلنے کے لیے چھوڑ دیا راجیش چپچاپ روزی کو بنا ایک شبد کہے تینوں کو اُبلنے دیا روزی اندر ہی اندر پریشان ہوتے ہوئے بے سبری سے انتظار کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ پاپا یہ کیا کر رہے ہیں بیس منٹ کے بعد راجیش نے گیس برنر بند کر دیا اس نے آلو اور انڈوں کو اُبلتے پانی سے باہر نکال کر الگ الگ کٹورے میں رکھ دیا پھر اس نے کافی کو باہر نکالا اور ایک کپ میں رکھ دیا اس کے بعد اس نے روزی سے پوچھا روزی بیٹا تم کیا دیکھ رہی ہو روزی نے ترنت جواب دیا آلو، انڈے اور کافی راجیش نے پھر کہا تم قریب آ کر دیکھو اور آلو کو چھو کر دیکھو روزی نے آلو کو چھو کر دیکھا تو وہ نرم ہو گئے تھے پھر راجیش نے اسے ایک انڈا لے کر اسے توڑنے کو کہا انڈا کا چھلکہ اتارنے کے بعد روزی نے دیکھا کہ انڈا اب اندر میں سالڈ ہو گیا ہے جو پہلے اندر میں لکوٹ تھا آخرکار راجیش نے اسے کافی پینے کے لیے کہا اور کافی کی سگندھ اور ٹیسٹ نے اس کے مرجائی چہرے پر مسکان لہ دیا روزی نے پوچھا پاپا اس کا کیا مطلب ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا راجیش نے اسے سمجھایا کہ آلو، انڈے اور پسی ہوئی کافی بینز پرتیک کو ایک ہی سمجھا کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ہے اُبلتا پانی پر تم نے دیکھا کہ تینوں نے الگ الگ پرتیکریہ دکھایا آلو جو پہلے مضبوط اور کٹھور تھا اُبلتے پانی کا ساتھ ملنے پر نرم اور کمزور ہو گیا انڈا جو بلکل نازک ہوتا ہے اور ہاتھ سے چھوٹتے ہی ٹوٹ کر بہ جاتا ہے جب اسے اُبلتے پانی کا ساتھ ملا تو اس کا پتلا باہری چھلکا اس کے اندر کے لکوڈ بھاگ کی رکشہ کرتا رہا اور اندر کا حصہ کٹھور ہو گیا تینوں میں پسی ہوئی کافی بینز کمال کی نکلی اُبلتے پانی کے سمپرک میں آنے کے بعد اس نے پانی کے استطف کو ہی بدل کر بلکل نیا بنا دیا راجیش نے آگے کہا روزی بیٹا ٹھیک اسی طرح سمسیا پریشانی یا بپتی جب ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے تو یہ ہم پر نربھر کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح سے رییکٹ کرتے ہیں آلو انڈا یا پھر پسی ہوئی کافی بینز کی طرح اب روزی کے ماسوم چہرے پر آتما نربھرتا کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی دوستوں اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے جیون میں ہمارے ساتھ یا ہمارے آس پاس بہت سی گھٹنائیں گھٹتی ہیں اور گھٹتی رہے گی پر ایک اماتر بات جو واسطہ میں مائنے رکھتی ہے وہ ہے کہ سمسیہیں ہمارے اندر کیا پریورتن لاتی ہیں کیا ہم سمسیہ سے ڈر کر ہار مان لیتے ہیں یا سمسیہ کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں یا پھر سمسیہ کو ہی افسر بنا کر اس کا فائدہ یا آنند اٹھاتے ہیں آشا کرتا ہوں کہ اس سٹوری کے مادھیم سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور ملی ہوگی دوستوں اگر آپ کو یہ موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل بٹن دبانا نہ بھولیں ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں ہم جلد ہی ایک نئی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ واپس لوٹیں گے دھنیواد